ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے میں نے آپ سے بات کی تھی نا اس لن بھی میں اس چیز سے بات کر رہی تھی کہ یہ ایڈنٹی پائے ایڈنٹی پائے ایزا ومن میں ایک عورت کی طرح فیل کرتا ہوں میں عورت ہی ہوں چاہے وہ ماردی چیوں نہ دکھ رہا ہوں ہم کو میں کہا نہیں کیوں کہ میں فیل کر رہی ہوں یا فیل کر رہا ہوں تو that is who i am مالیچ is going to be feeling like a unicorn tomorrow کرو اوکے میں کل یونکورن بن کے آنگی اوکے میں ایفیل یا کل میں کیا پتہ میں کل اٹھ کر آجاؤں اور کہوں میں آپ کی مسیحہ بن کے آئی ہوں ای ایم یور مسیحہ بن کے آئی ہوں ایم یور پروفیٹ آج میں پروفیٹ فیل کر رہی ہوں تو مجھ کو آپ اپنا سارا دھن دے دیں میں آپ کی لکشمی بن کے آئی ہوں آج میرے اندر کی دے بھی نکل آئی گئے جو اپنے آپ کو ایک بلی کی طرح ایڈنٹیفائی کرتی ہے یعنی کہ وہ کہتی ہے میں بلی ہوں یہ تینیجر کہتی ہے میں بلی ہوں اور مجھے بلی بن کے ایکٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے لوگوں کو یہ کہنا یعنی اپنے گھر میں نہیں باہر اور اب باہر بھی نہیں سکول میں تو سکول والوں نے کیا کہا یہ بھی ہم دیکھنا ہے سکول والوں نے کہا ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں چاہ تو سکول والے کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے سیکھتے چند جو ہے وہ ویجولی دیکھ کر ابزورب کر لیتے ہیں انفرمیشن چند لوگ ریڈ کر کے اور مگر ہر کوئی جب سیکھتا ہے جب وہ اپنے انوائرمنٹ میں کمفٹیبل ہو اس کو کوئی یعنی ایسے ایسے کر کے وہ نہیں دیکھ رہے ہو اور اسی وجہ سے جو تین ہے آسٹریڈیا میں اس کو بلی بننے کا شوق ہے تو ہاں اس کو کیسے مناؤ کر سکتے ہیں کہ وہ بلی نہیں بنے یہ نا سکول میں اور ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نورمال ہے کہ وہ بندی کہہ رہی ہے کہ وہ بلی ہے تو بلی ہے اس کو بلی مانے don't you dare say anything to her don't you dare look at her آپ جو ہیں وہ abnormal act کر رہے ہیں وہ normal so آگے تو اب یہاں لکھا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ identifies as a cat اور یہ private school جہاں یہ ident کرتی ہے allows her to be nonverbal یعنی یہ school اس کو allow کرتا ہے کہ وہ بات نہ کرے کیونکہ بلی بات تھوڑی کرتی ہے بلی انگریش میں بات تھوڑی کرتی ہے بلی تو میاؤ میاؤ کرتی ہے تو وہ بھی میاؤ میاؤ کرتی ہے that's it تو اس کو اس کو نے allow کیا ہے کہ آپ کو بولنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف میاؤ 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 کر سکتی ہے so as long as it doesn't become a distraction for two other students as long as دوسرے student کو آپ ڈسٹریک نہ کریں یعنی زیادہ میاؤ میاؤ کریں چاٹے چٹائیاں نہ کریں تو ٹھیک ہے otherwise you're fine تو پھر آگے کہ school نے confirm دی کیا کہ specific they did explain statement so they did explain a range of issues ہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے specific نہیں دی کہ identify identity issues ہیں اس میں مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے students ہیں جو mental health anxiety اور identity crisis سے ہوں یعنی کہ آپ یہ admit کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ضرورت ہے mental help کی تو آپ ان کی mental help کرنے کے بجائے ان کی جو بیماریاں ہیں ان کو اور promote کر رہے ہیں ان کو support کر رہے ہیں right اس سے بہتر کہ آپ اس بچی کو کسی psychiatrist کے پاس لے کے جائیں اس کی کیا problem ہے کیا نہیں ہے وہ دیکھیں کہ why she's identifying as a cat اس کے در میں کیا ہو رہا ہے اس کی family میں کیا ہوا ہے where this is coming from انہوں نے کہا نہیں ہم مان لیتے ہیں آپ بلی ہو آپ کو ہم اکومیڈیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپروچ جو ہے وہ ہمیشہ سے students کے ساتھ بہت ہوتی اور ہم students کی well-being کا اور پیال ہوتے ہیں تو ویسے اسکول نے کہا کہ لڑکی جو ہے وہ بہت bright ہے وہ بہت اچھی ہے پڑھائی لکھائی میں and a source close to her family um no one seems to have a protocol for students identifying as animals but the approach has been that if the it doesn't disrupt the school everyone is being supportive yeah but as long as you don't disturb you don't disturb you اس کام کو آگے بھرانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ patreon, only fans یا simply paypal کے ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے موسیقی 2 3 موسیقی